بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو باخبر کرنا چاہتا ہوں یہ غلطی یہ کوتاہی انجانے میں ہو رہی ہے یا جان کر ہو رہی ہے یا فیشن کے نام پر ہو رہی ہے لیکن آج کل یہ غلطیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہو رہی ہے دیکھئے غلطی کیا ہے آج کل کہ یہ فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جب شادی کے نکاح کے بندن میں بن جاتے ہیں یہ ان کی منگنی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں یہ دونوں نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی سابقہ زندگی یعنی اپنی ماضی کی زندگی اپنے پاسٹ کی جو لائف ہے اس میں کی گئی غلطیاں اس میں کی گئی گوتاہیاں اور اس میں کی گئے گناہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں لڑکا بتاتا ہے کہ میں نے کب کب کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیر کیا اور میں کیسا ہیرو تھا اور میں نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا اس کے ساتھ فیزیکل ہوا پھر لڑکی بھی بتاتی ہے کہ میں بھی تم سے کم نہیں ہوں میرے بھی دس بارہ لڑکوں سے افیر تھے میں بھی اپنے زمانی کی ہیروین تھی میں نے بھی فلا فلا بار اور اتنے اتنے بار یہ گلتے کام کیے ہیں اور اس گھناؤنے ڈسکشن کو انڈسٹیننگ کا نام دیا جاتا ہے ٹرانسپیرنسی کا نام دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم میں کتنی میچول انڈسٹیننگ ہے کہ ہم نے اپنے پاس کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے تھا کہ آگے پرابلم نہ ہو آگے اگر معلوم پر جائے تو کوئی مسئلہ نہ آ جائے اب اکثر یہ کوتا ہی یہ غلطی منگنی کے بات کی جاتی ہے ایک تو سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی بات کرتے ہیں بہت سارے رشتے تو یہ بات کرنے سے ہی ٹوٹ گئے ہیں ان کے بات کرنے اتنی باتیں رات کو دو دو تین تین بجے تک یا صبح صبح تک باتیں چلتی ہیں پھر دو چار آٹ دس دن پندرہ دن میں جی بھر جاتا ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں یا کسی بات پر کسی مدے پر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ منگنی وہی پر ٹوٹ جاتی ہے کتنی میں آپ کو مثالے دے سکتا ہوں تو منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کی باتیں کرا دینا اور جو اپنے جو فیونسی جس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا لمبی لمبی باتیں کرنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس لیے اگر یہ کام تو بلکل نہ کرے اور یہ جائز بھی نہیں ہے یہ حرام بھی ہے اس لیے یہ کام تو بلکل نہیں کرنا اور اگر کچھ لوگ اس کو گناہ نہیں بھی سمجھتے ہوں گے تو ریالیٹی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ اس سے بہت سارے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں جی بھر جاتا ہے ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں اور سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ کام جو میں نے بتایا اپنے پاس کی غلطیوں کو اور پاس کے کیے گئے گناہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایک تو منگنی کے بات کیا جاتا ہے یا شادی کے پہلی رات کو یہ کام کیا جاتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اس سب لیکن یہ فیشن کے نام پر ہونے لگا ہے سیریلز بہت دیکھنے لگے ہیں لوگ ہاں موویز دیکھنے لگے ہیں دیکھیں ریل لائف اور ریل لائف میں بہت فرق ہوتا ہے حقیقی زندگی اور فلمی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے تو یہ ڈسکس کرنا ڈسکس کرنا اپنی پاسٹ کے گناہوں کو یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے انتہائی بےوکفی ہے انتہائی نادانی ہے جو دلوں میں نفرت کے ایسے بیشب ہوتی ہے کہ ساری زندگی نہ فصل پکتی ہے نہ کٹتی ہے کتنی منگنیاں کتنے رشتے میں آپ کو بتاؤں میں دن رات میں لوگوں کے مسائل سنتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں میرے ان باؤس دیکھیں گے آپ بھرے ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے مسائل سے اتنے اتنے رشتے ٹوڑ گئے ہیں کہ میں آپ کو ایسے امیلیوں پر گن نہیں سکتے ہیں اور کتنی شادیاں اسی پاگلپن کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے یا تباہ ہونے کے کغار پر ہے